اس پورے اپیسوڈ میں سب سے ادھا انٹرسٹنگ بات معلوم ہے دوستو کیا ہوتی ہے کہ پرتیک پریمی یوگل کو لگتا ہے کہ یار ہمارا جو پریم ہے وہ سب سے وشیش ہے سب سے شپیشل ہے سب سے یونیک ہے کسی دوسرے کا دنیا میں ایسا کوئی پریم آج تک سمبھ بھی نہیں ہوا ہے ہم اتنے عدبد ہیں ہماری بھاونہیں اتنی پاک اور اتنی ایباو درجے کی ہیں کہ بھائی ہم جیسا association love affection ہم نے ایک دوسرے کو جتنا پریم کیا ہے آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہوگا مطلب آپ بالکل اداس بیٹھے ہیں پلنگ پر لیٹے ہوئے موبائل سکرال کر رہے ہیں بس ٹوٹا ہوا دل لے کے کوئی گلتی سے بھی آپ سے پوچھ لے کہ بھائی کیا ہوا بھائی ابے تو جا یار تو جا بھائی یار تو نہیں سمجھ پائے گا کیوں نہیں سمجھ پائے گا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بھائی ہمارا جو پیار تھا so called پریم love عشق محبت جو تھا اتنا عدبھت تھا اتنا پاوتر تھا اتنا special تھا کہ یہ سمجھ نہیں سکتی دنیا سے نہ تو جب میری پریاسی یا پریمی نے سمجھ پایا تو یہ کیا سمجھے گا ارے بھائی چھوٹی سی بات اپنی بدھی میں ڈال لو کی ایسا کوئی بھی چیز تمہارے ساتھ نہیں ہوا جو پہلی بار کسی کے ساتھ ہو رہا ہے یا ایسی کوئی چیز آپ نے نہیں کی جو اس پرکرتی میں اس پورے برمان میں پہلی بار آپ نے کی تھی اس گلت فہمی کو جتنی جلدی اپنے دماغ سے نکال دو گے اتنا خوش رہو گے لوگ اتنے ٹپریشن میں چلے جاتے ہیں اس دوران کہ بھائی جیسے جیون کا اندھ ہو چکا ہے سب کچھ سماپت ہو گیا ہے جس کے لیے میں نے آہیں بھری جیون جس کو بے سماان کہ میں نے جیون کے بارے میں کلپنا کی تھی آنے والے سمجھ میں یہ ہوگا وہ ہوگا اب وہ بے سی سماپت ہو گیا تو بھائی اس جیون کا میں کروں کیا تو ایسے پانچ ٹپس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھگوان نہ کرے اگر آپ اس عوستہ میں ہیں کہ آپ کا دل ٹوٹ سکا ہے دنیا میں آپ کو اندھکار کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے لگتا ہے کہ دنیا جیسے ویران ہے کسی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں آرہا ہے سمجھ نہیں آرہا کیا کریں کہ وہ موبائل کو دیکھتے ہیں کبھی ٹی وی کو دیکھتے ہیں کبھی چھت کو دیکھنے لگتے ہیں بھیا چھت پہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے کبھی اپنے اندھکار میں بھوشش کو دیکھتے ہیں کہ یار میں چلا جا رہا ہوں کیول اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے تو آپ کو یہ پانچ ٹپس عوشت سننے چاہیے اور اپنے جیون میں لانے چاہیے جس سے آپ کے جیون میں تھوڑا سا بہتر بدلاؤ ہو پہلی بات جو آپ کو ہمیشہ دماغ میں رکھنی چاہیے سب سے پہلے دماغ میں گھسیڑ لینی چاہیے کہ یہ دنیا کا انت نہیں ہے نہ کہ آپ کے جیون کا بھی یہ کوئی انت نہیں ہے بلکہ اسے ایک موقع سمجھیں جسے دونوں ہاتھوں سے آپ کو گریب کرنا ہے کہ بھائی جیون نے آپ کو پھر سے ایک سمیہ دیا ہے ایک موقع دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں جانیں سمجھیں کہ آپ میں کیا کمیاں ہیں وہ کیسے آپ بیٹر کر سکتے ہیں جیون کو اس بیٹرمنٹ کے ساتھ دیکھنا چالو کریں اپنے صبحوں میں بدلاؤ رہائیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کیول دوسرے کی گلتی ہے ہم اپنے وارے میں نہیں سوچتے بھائی اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے چیزوں کو کورے پرپیکش کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں آپ کی بھی صبحوں کی بہت بڑی مسٹیکس تھی ان مسٹیکس کو صدھاری ہے جس سے آگے جیون میں جب بہت اچھا موقع آپ کو ملے اور پھر سے آپ کے سمبند پرگاڑ ہوں پریم برسے آپ کے جیون میں تب آپ یہ گلتیاں نہ دہرائیں اسے موقع کو پکڑیے نئی اوڑ جا کے ساتھ آگے بڑی دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ کو جیون میں کرنی چھی یہ اکیلے نہ رہیں میں جانتا ہوں یہ بہت کٹن سمیں کتنے بھی ہلکے فل کے انداز میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں لیکن میں جانتا ہوں یہ بہت گمبیر وشہ ہے اور آپ کی سمجھ سے اکیول آپ ہی سمجھ سکتے ہیں آپ پہ جو بیٹ رہی ہے وہ دنیا کا کوئی بھی وقتی نہیں سمجھ سکتا لیکن اس موقع پہ آپ کا اکیلا رہنا آپ کو اور کمزور کر دے گا باہر نکلیں اپنے پروار والوں کے ساتھ بات کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کریں ان کے ساتھ کنیکٹ بنانے کی کوشش کریں جو چل رہا ہے گھٹنا پہ نظر بنائیں نیوز دیکھیں باہر نکلیں لوگوں سے ملیں اپنے دوستیاروں سے بات چیت کریں فون کریں ان سے اگر وقتی کا دروپ سے ملنا چاہیں تو ان سے ملیں کوشش کریں جادہ سے زیادہ انگیج رہیں لوگوں کے ساتھ کیونکہ ایک چیز ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ جو لوگ آپ سے پریم کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہمیشہ آپ سے ملنے کے لیے للائت رہیں گے تیسری سیمپل ٹپ جو آپ کو کرنی چاہیے جو کہ میں دونوں ٹپس میں بتا چکا ہوں اسی کا ایک اپگریڈڈ ورزن ہے کہ بیزی رہیں اپنے دماغ کو تھکائیں بیچاروں سے نہیں کاموں سے کچھ نئی سکل سیکھیں نئی ہوبی جنریٹ کریں نئی چیزوں کی طرف جائیں نئی جگہ کو ایکسپلور کریں نئی سکل سیکھیں بہت ساری چیز ہیں آپ جو نئی چیز کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں ان چیزوں پر دھیان لگائیے فوٹوگرافی سیکھ سکتے ہیں پینٹنگ سیکھ سکتے ہیں ڈانسنگ سیکھ سکتے ہیں سنگنگ سیکھ سکتے ہیں آج کل تو امبار لگا ہوا ہے چیزوں کا اور سکھانے والوں کا آن لائن سیکھ سکتے ہیں آف لائن سیکھ سکتے ہیں کل ملاکہ یہ ہے کہ آپ اپنی انرجی کو چینلائز کرنا سیکھیں ورنہ وہ انرجی جو نیگیٹیوٹی میں گھز چکی ہے اور نیچے جا رہی ہے اس کا اتھان سمباب تب ہی ہو پائے گا جب اسے آپ چینلائز کریں سائنس کا بھرول آپ کو معلوم ہے انرجی نائیدر can be created nor be destroyed it can be only transferred into one form to another انرجی سماپت نہیں ہوتی اگر وہ نکاراتمک بھاو میں جا رہی ہے تو نکارات بھاو میں جاتی رہے گی جب تک آپ اسے چینلائز کر کے دوسرا مارک نہیں دکھا سکتے تو آپ اسے مارک دکھائیے ایسا مارک جہاں پہ وہ انرجی چینلائز ہو کے آپ کو سکاراتمک دے آپ کو پوزیٹیوٹی سے بھر دے چوتھا ٹپ تھوڑا سا مشکل ہے آج کل کے دور میں لیکن فرمی میں آپ کو بتانا چاہوں گا موبائل سے انٹرنیٹ سے especially social میڈیا سے دور کیونکہ پرانی یادیں پرانے فوٹوز پرانے ویڈیوز پرانی کال ریکارڈنگز فیس بک انسٹاگرام پہ آپ کے پرانے کنیکشنز وہ ساری چیزیں آپ کو بار بار اسی طرف لے جانے کا پریاز کریں گے کیونکہ وہ سرل راستہ ہے من جو ہے آپ کو ہمیشہ گہرائی میں گسڑنے کی گوشش کرتا ہے آپ کو اسی طرف گسڑنے کی گوشش کرتا ہے جس طرف آپ کا نقصان ہونے کی سمبھاؤنائے زیادہ ہیں کوشش کریں کچھ دنوں کے لیے موبائل سے شوشل میڈیا سے کم سے کم اپنے آپ کو لاغ آؤٹ کر دیں ٹیمپریلی ووٹس ایف وغیرہ سے گروپس وغیرہ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے آپ کو اس وقت نکل جائیے اگر نکل سکتے ہیں ورنہ میوٹ کر دیجئے ان کی نوٹیفیکیشنز جس سے جب آپ کا دماغ تھوڑا سا سنتلت ہو تب ہی آپ ان کو دیکھیں انیتہ جبردستی ان وچاروں کے پرتی پھر سے آپ سجگنا ہو پانچوہ ٹپ جو ہے ویسے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے یہ چار ٹپ مان لی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا کوئی دوست بھی نہیں ہے ایسا کوئی کنیکشن بھی نہیں ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے اس سمیے پہ آپ کو پروفیشنل ہیلپ لگے گی ہاں جی میڈیکل ہیلپ آپ لے سکتے ہیں کاؤنسلرز کے پاس جائیں سائیکیٹسٹ کے پاس جائیں ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں کیونکہ وہ ایک تتست بھاو سے آپ کی مان سکتا وہ سمجھیں گے میڈیکیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کی کاؤنسلنگ سے آپ کو بہت مدد مل سکتی ہے تو یہ پانچوہ ٹپ اگر وہ چار ٹپ آپ کے کام نہیں آرہے ہیں تو پانچوہ ٹپ آپ کو ضرور لینا چاہیے اور آپ کی جیون میں بھگوان چاہے گا بہت جلدی پوزیٹیوٹی آئے گی پھر سے آپ ٹریک پر لوٹیں گے اور ایک نئی اوڑ جا نئے اتصا کے ساتھ جیون کو اور بہتری سے جییں گے کیونکہ ہو سکتا ہے پہلا جو چھوٹ گیا جو بریک اپ میں آپ کے ساتھ چھوٹ گیا اس سے بہتر کوئی چیز آپ کے انتظار میں بیٹھئے جے ہن جے بھارت